ملاقات کے لیے چیف جسٹس نے اٹرانی جنرل کے ذریعے پیغام بھیجوایا ملاقات دوپہر دو بجے سپریم گوٹ میں ہوگی وزیر آسم کی حمراہ وزیر قانون اور اٹرانی جنرل بھی ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے الزمات پر سپریم کورٹ متحرک چیف جسٹر خاضی فائزیسہ کی زیر استدارت فل کورٹ اجلاس دو گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کے شرکت اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا گیا اٹرانی جنرل کا کہنا ہے ججز کے خط کا معاملہ سنجیدانہ یدکہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہوگا ہائی کورٹ ججز کے خط کی شفاف انکوائری کا مطالبہ بار ایسوسییشنز کا گہری تشویش کا اظہار سادہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے کہا ججز کی نجی زندگی میں مداخلت پر کاروائی کونی چاہیے بار ادریہ کی ازادی پر یقین رکھتی ہے اس آمباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے اپنے اعلامی میں کہا ادریہ کی ازادی کے خاطر تحریک بھی چلانا پڑی تو گریز نہیں کریں گے کسی ادارے کی دوسرے ادارے بھی مداخلت کی مضمت کرنے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کا ججز کو سلام سپریم جنرلیش کونسل سے کاروائی کرنی کا مطالبہ کر دیا ادریہ کی ازادی کے لیے کنونشن بنانے کا بھی اعلان کراچی بار ایسوسییشن کا بھی آل پاکستان موکلا کنونشن بلانے کا اعلان پنجاب بار کونسل نے کہا ادریہ کے خط پر بھی تیکیقات کو نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا آسان ہو گیا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے والا رات و رات مشہور ہو جاتا ہے جن ججز صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے جن ججز صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان ججز صاحبان ان کی فیملی میمبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی بانی پیچھ آئی کے خلاف فیصل کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی طریقہ انصاف کا مسئلہ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اچھانے کا اعلان چیرمن پیچھ آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے ججز کی جانب سے پہلی بار ایسا خط لکھا گیا ججز کو دباؤ میں لائیا گیا مداخلت کا مقصد من پسند فیصلے کرانا تھا پانچ دنوں میں بانی پیچھ آئی کو تین سزائیں سنائے گئیں ججز آئی بان کی برداشت ختم ہو گئی پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہے سپریم فوٹ معاملے پر پوری لارجر بینٹ تشکیل دے عمر ایوب بولے ججز کا خط موجودہ سسٹرم کے خلاف چار شیٹ ہے مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے وفاقی وزیر اطلاع تاتارٹ کا خط پر تفسرے سے گریز کہا ایک ادارے کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے چیف جسٹس کا جواب آنے تک اس پر تفسرہ مناسب نہیں سینچر ایرپان صدیقے بولے جسٹس شوکر صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولنے والوں کے ضمیر اچانک کیوں جاز گئے جسٹس شوکر صدیقی کو ذابطہ اخلاق کے خلافرزی کی سزا دی گئی تھی درحقیقہ ذابطہ اخلاق کی دھجیاں ان ججے سے اڑائی ہیں خاجہ صدیقی کا شیر کے انداز میں تفسرہ لکھا یادمازی عذاب ہے یارب کہا اکتوبر دوہزار اچھارہ میں میں اور سلمان رفی ہائی کوچ میں پیش ہوئے دوجہ صاحبان نے زمانت کے بجائے ہمارا تمفخر اڑایا حکم زمانت نہ دینے کا ملا تھا تصدیل کسی کو خوش کرنے کے لیے اضافی کاروائی تھی سنا ہے اے اب ضمیر جاد گئے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کازم تمام اکائیاں ایک پیچ پر بشام واقعی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصہ وزیراعظم شہواز شریف کی زیرہ ستارہ سیکیوری صورتحال پرہ ہمترینی چلاس آرمی چیف جنرل آف منیر کی شرکت وزیراعظم شہواز شریف نے کہا چینی باشندوں کی ہلاکت کے ویشیانہ فیل کے مرتقے بفرات کو جلد کے چہرے ملایا جائے گا کاروائی کا مقصد آئینی بائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مکمل مشتر کا تحقیقات کرنے کی ہدایت آرمی چیف جنرل آسم علی نے وہاں دکیا اوام اور مہمانوں پر بری نظر جالنے والوں سے آخری دم تک لڑیں گے ملکی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری پاکستان میں محفوظ ہے اجلاس سے پہلے وزیراعظم اور آرمی چیف میں ملاقات بھی ہوئی وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اب اچھائیس مارچ کو وفاقی کابینہ بیٹھے گی ادھر بشام حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں درج بشام حملے کے مجرم انصاف کے کچھرے میں ہوں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کی یقین دہانی اسلامباد میں چینی صفارت خانے کا دورہ چینی صفیر سے ملاقات آصف زرداری نے کہا پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے دشمن یہ قبول نہیں کر سکتے پاک چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہی ہیں مختب منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی غیر انسانی حملہ دونوں ممالک کی دوستی پر حملہ ہے پاک چین دوستی کے دشمنوں نے اسے ترتیب دیا چینی صفیر کا چینی کارکنوں کو تحفظ ورہم کرنے کی ضرورت پاک چین تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی چین کا دشمنوں کو دو چوک پیغام چینی وزارت خارزہ نے کہا پاکستان ذمہ داروں کو انصاف کے کچھے میں لائے گا چین اور پاکستان ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں درشگردی کا خاتمہ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے عالمی برادری کے تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں پاکستان بطور ذمہ دار ملک علاقہ امن و سلامتی کے لئے کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم کا وزارت خارجہ میں غیر ملکی صفرہ سے خطاب کہا گورنس کے نظام میں اصلاحات اور معاشر استحقام حکومت کے اولین ترجیحات ہیں وزیراعظم آج نیویل ہیڈ پوچر کا دورہ کریں گے چین کے لئے گوشت اور دوسری برامن پڑھانے کا چارکت وزیراعظم پنجاب نے نارکوٹکس کنٹرول کے لئے تین پولیس ٹیشنز کے ایک قیام کی منظوری دے دی انٹی نارکوٹکس کے لئے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق مریم نواز نے کہا ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے آ جائے جو نہیں ہے کھروں پر ٹیکس کو ریشنل آرنک کرنے کی ضرورت ہے بیفنگ میں بتایا گیا نواز شریف کینسر اسپطال جون دو ہزار چھبیس میں مکمل ہوگا وزیراعظم پنجاب کا خانوال میں بارہ سالہ بچے کے قاتل کا نوٹس آئی جی سے ریپورٹ مانگ لیں پنجاب کی سال جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب نون لی کے پانچ اور سنن اتحاد کے دو امیدوار کامیاب ہوئے نون لی کے پرویزر رشید ناصر محمود اہد شیمان تلال چوہتری کامیاب حکومتی اتحاد کے حمایت کیافتہ موسی نقوی بھی سینیٹر بن گئے سنن اتحاد کانسل کے رازان حاصر عباد اور حامد خان ایڈوکیٹ کامیاب خواتین کی مخصوص نشست پر پیپس پارٹی اور نون لیگ میں مذاکرات ناکام نون لیگ نے پیپس پارٹی کی سپورٹ سے انکار کر دیا پیپس پارٹی کا اپنی امید بار فائزہ ملک کو دصبردار کرانے سے انکار سنن اتحاد کانسل کی سنم جاوید میدان دے سنن سے خواتین کی ایک نشست پر پیپس پارٹی بلا مقابلہ کامیاب اسلامباد سے دون نشستوں پر کسی نے اپنے کاغذات پاپس نہ لیے جنرل نشست پر پیپس پارٹی کے رانہ محمود الحسن اور سننی اتحاد کے فرزن حسین امید بار چیکنوکریٹ سیٹ پر اس حق دار اور سننی اتحاد کے رازان حاصر محمود میں مقابلہ پشاور سے تاج آفریدی، قاضی انور، قیزار خان، فدا محمد اور پزل حنان امکیم کا سینٹ الیکشن کے لیے پیسل واپدہ کی حمایت کا فیصلہ خالد مغول سے دیقی کہتے ہیں پیسل واپدہ کا ساتھ دینے کی ہامی بھری ہے امکیم نے شامل ہونے کی دعوت نہیں دی ملک میں بارشوں اور برفاری کے نئے سلسلے کے انٹری کے پی کے مختلف ازلا میں بارش پہار پھر سے سفید ہو گئے پی جی ایمی کی زلی انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایت لاہور میں چھنڈی ہوایں چلنے سے موسم خوشگوار 31 مارچ تک تیز بارشوں کی پیش گئی فلائر جناکی شارجہ اور لاہور کے درمیان دوسری بین اور اقوامی پرواز کا آقاس روانگی سے پہلے افتتاحی تقریب بھی ہوئی مضافروں کا شارجہ پہنچنے پر شاندار حصہ اقوال کیا گیا غزم میں وحشیانہ کاروائیاں مزید تیز مزید درجلوں فلسطینی شہید سہونی فوج غزہ پر 25,000 چند بارود گرا چکی اقوام متحدہ کے مطابق شہر کو تباہ کرنے کے لیے دو جوہری بموں کے برابر بارود استعمال کیا جا چکا فضا سے گرائی امداد حاصل کرنے کی کوشش میں مزید اچھارہ شہری شہید بارہ فلسطینی سمندر میں کورتنے پر ڈوب گئے بابر آزم پھر کپتانی کی دوڑ میں شامل سیلیکشن کمیٹی کو سابق کپتان کے تحفظات دور کرنا پڑیں گے رمانت وسیم اور محمد آمیر کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا قومی ٹیم کی کوچنگ سٹاف کا فیسان دہ ہفتے تک متوقع گیری کرسٹن اور لیوکرونچی نے وقت مانگ لیا شاہد آفریدی داما شاہین آفریدی کی حمایت میں آکے کہتے ہیں سمیداری دی ہے تو وقت بھی دیا جائے بٹر چکن اور ڈال مکھنی اجاب کس کی بھارت نے تنازہ دلی کے عدالت میں پہنچ گیا بھارتی میڈیا کے مطابق چند ماہ سے دو ریشتران مالکان کے درمیان عدالت میں قانونی جنگ جاری دریازہ شامی ریشتران کے مالک نے دونوں کے دعوے کو چیلنج کر دیا بھارتی جولی تیری مصطفانی تجھ کو دے کر شہادت مصالی یہ ذکریر کا عنوان ہے جنگِ بدر یہ جنگِ بدر سطرہ رمضان دو ہجری کو بدر کے مقام پر ہوئی آپ صلی اللہ میں فرمایا اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے اور ایکسپیس انٹیٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس میشن میں ہوئی سول بھی روزے کی افتار میزوان سگد پرہان علی بارس نے امجد سابری کی گاتمی کلام پیش کیا پرہان علی سابری کی پرہان علی بارس کی صاحبزادی بنی خصوصی مہمار مہم آمد نے سنائی پیارے بچوں کو امبیاء کی کہانی مولانا آزاد جمیل نے بیان کیے وضائف دیکھئے پیارا رمضان ایکسپیس انٹیٹینمنٹ پر روزانہ دین بجے سے